نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سپواغت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ ویبے افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد سے ہی عام افغانیوں کی زندگی نرک بن گئی ہے کیونکہ تالیبان کے نیم قانون ہی کچھ ایسے ہیں جس میں چھوٹی سی گلتی کی بھی سزا موت ہے ایسا ہی ایک تازہ ماملہ سامنے آیا ہے جہاں شادی میں میوزک بجانے پر تالیبانیوں نے تہرہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے کیونکہ تالیبان کے نیم قانون کے انصار افغانستان میں میوزک بجانے پر پابندی ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی سزا موت ہے یہ ماملہ افغانستان کے نینگر ہار پرانت کا ہے اس بات کی جانکاری افغانستان کے پورو اپراشت پتی عمرو اللہ صالح نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤن کے ذریعے دی ہے عمرو اللہ صالح نے ٹویٹر پر لکھا تالیبان لڑاکوں نے نینگر ہار میں ایک شادی کی پارٹی میں میوزک بجانے پر تہرہ لوگوں کی ہتھیا کر دی ہم نندہ کر کے اپنا کرود ویقت نہیں کر سکتے پچیس سال تک پاکستان نے انہیں افغانستان سنسکرتی کو ختم کرنے اور ہماری دھرتی پر قبضہ کر کے آئی ایس آئی کے کٹر شاشن کی ستھاپنا کے لیے ٹریننگ دی جو اب اپنا کام کر رہے ہیں تالیبان کا کرود شاشن لمبے سمیہ تک نہیں چلنے والا درباگے سے اس شاشن کے انت تک افغانستان کے لوگوں کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی بطارے کہ سال 1996 سے 2001 کے بیر جب افغانستان پر تالیبان کا شاشن تھا تو انہوں نے سنگیت پر پرتیبند لگایا ہوا تھا حالانکہ نئی سرکار نے ابھی تک اس طرح کا کوئی آدیش جاری نہیں کیا ہے افغانستان پر تالیبان کا قبضہ ہو چکا ہے تالیبان کے قبضے کے بعد افغانستان کے حالات کو لیکر پوری دنیا میں چنتہ کا ماحول ہے وہیں پندرہ اگست سے لے کر تیس اگست تک چلے پورے ریسکیو آپریشن کے دوران لگ بھگ ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو اس دیش سے باہر نکالا گیا فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار